ہیلو فرنڈز آج آپ کو نورا بائسٹرا لیکچر نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پر ہم نورا بائسٹرا فل کورس ان ہندی لرن کرنے والے ہیں جو کہ فوریکس ٹریڈنگ سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ہم ٹریڈنگ سٹیٹیجیز وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹریڈنگ سٹیٹیجیز ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹریڈنگ کو پروفٹیبل بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم فوریکس کے اندر سروائیب کر سکتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ جہاں وہ لاس کرتے ہیں تو آج کے ٹاپک میں ہم ایس این آر سی ون کے ٹاپک کو بھی پڑھیں گے اور ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریڈنگ کو پروفٹیبل بنا سکتے ہیں انٹریز فائنڈ کر سکتے ہیں ٹیکنگ پروفٹ کے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں بائی اور سیل دونوں ڈریکشن میں لیکن اسے پہلے بھی تک اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل ایک اون کو پریس کریں گے تو آپ کو نوٹفیکیشن بھی ملے گا یہاں پر میں بہت سارے زبردست قسم کی ٹریڈنگ سٹیٹیجیز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جیسا کہ آپ ابھی تھام نیل پر دیکھ بھی رہے ہیں تو اگر آپ یہ ٹریڈنگ سٹیٹیجیز ساری دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پرافٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کمال کی ٹریڈنگ سٹیٹیجیز اس کے علاوہ کچھ پرائس ایکشن کے لیسن بھی میں نے کیا ہوا ہے تو جیسے ہی نورا بیسٹا کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ تمام میں ڈلیور کر دوں گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ٹیکنیکل پر کام کریں گے پھر اس کے بعد ایس این سی کورس جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وی ایس اے بھی آپ لوگوں کو پڑھا دوں اور اس کی بھی ٹیپ سینٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ یہاں پہ شورٹ ویڈیوز کافی زیادہ آویلیبل ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا جس کے اندر میں نے ٹریڈنگ مسٹیکس بتائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد لائف سیشن تو چلتے رہتے ہیں لیکن اس پہ خاص جو ہے نا وہ ابھی ہماری توجہ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ لازم جو ہے نا آنے والے دنوں میں لائف سیشن بھی پروپر کیا کریں گے تو چلیے چلتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ ایس این آر سی ون کا کیا مطلب ہے ایس این ساری کا اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے ایس این آر پہ تو ایس این آر آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ایکچولی یہ سپورٹ اور ریزسٹنس اور اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے یہاں پر یہ دیکھیں ایس این آر کی ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں فردر آپ کا کنسیپٹ جانا کلیر ہو جائے اگر ویسے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اسے دیکھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس آگے یہ جو سی ہے اس کو ہم کانٹینیوشن بیس لیتے ہیں یعنی سپورٹ اور ریزسٹنس کا ایسا سٹرکچر جس کے اندر سپورٹ اور ریزسٹنس کانٹینیوشن دیتی ہے یعنی جاری رکھتی ہے سپورٹ اور ریزسٹنس بنانا اور وہاں پہ ہم اپنی کیسے ہم اپنی ٹریڈنگ انٹریس یہ ٹائپ ون ہے ابھی آپ کے ساتھ میں ٹائپ ون کے بات کرنے والا ہوں یہاں پر دو قسم کے سپورٹ اور ریزسٹنس بنتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کو اگر ہم ایڈنٹیفائی کریں تو ہمارا بائنگ سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ بنتا ہے سٹرکچر اور اس کے علاوہ اگر ہم سیلنگ میں جائیں تو ہمارا سیلنگ سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہمارا سٹرکچر بنتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہم ابھی دیکھنے والے ہیں کہ ہم مارکٹ سے کیسے ہم زیادہ زیادہ پرافر لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے ہم بائی کو پڑھیں گے بائی کے اندر ہم آر بی آر کو یوز کرتے ہیں اور آر بی آر کا ریلی بیس ریلی اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوئے کہ ریلی بیس ریلی کیا ہوتا ہے اور سیل کے لیے ہم ڈی بی ڈی کو استعمال کریں گے ڈراب بیس ڈراب کا سوری ہے میں نے غلط لکھ دیا ڈی بی ڈی نہیں ہے یہ ایکچولی آپ کو یہ ہے ڈی بی ڈی نہیں ہے یہ ہے ڈراب بیس ڈراب یہ ڈی بی ڈی ہے ٹھیک ہے ڈراب بیس ڈراب ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے معذرت تو ڈی بی ڈی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے ڈراب بیس ڈراب کو تو اس کے لیے آپ کو ٹریڈنگ انٹریز جوانا وہ کیسے فائنڈ کرنے ہوتی ہے تو چلیے چلتے ہیں میں آپ کو کچھ ایکزیمپل سے سمجھاتا ہوں پہلے کہ کیسے آپ جو ہے اس کے اندر انٹریز کو فائنڈ کریں گے اور کیسے اس کے اندر جو ہے زیادہ پرافٹیبل رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ کیا ہے مان لیجئے کہ یہ ہماری بیس ہے اور یہاں سے بھی مارکیٹ جہاں وہ شروع ہوئی ہے اور مارکیٹ نے ایک ڈریکشن بنانے شروع کر دی یعنی ایک ریلی بنائی پھر اس کا بیس بنایا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ریلی کی کانٹینیوشن اس نے کر دی اب یہ چیز تو ہے ریلی بیس ریلی لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم ایس این آر سی ون میں کرتے ہیں کہ مارکیٹ ایک جگہ پہ آکے رینج کرنا شروع کر دیتی ہے اگزیمپل مارکیٹ نے یہاں پہ رینج کیا مارکیٹ اوپر گئی پھر ریجیکشن ہوئی پھر دوبارہ اوپر کی طرف گئی پھر ریجیکشن ہوئی پھر دوبارہ اوپر کی طرف گئی ریجیکشن ہوئی تو یہ والا ایریا ہمارے لیے ایک ریزیسٹنس کا ایریا بن جاتا ہے پھر سم ٹائم مارکیٹ کیا کہتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے آتے اور اس ایریا کو بریک اوٹ کر دیتی ہے تو جب مارکیٹ اس ایریا کو بریک اوٹ کر دی ہے تو چونکہ یہ ہمارا ریزیسٹنس ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے کلاس میں کہ جو بھی اگر کوئی ریزیسٹنس بریک ہوتی ہے تو وہ سپورٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ دیکھیں یہاں پر جو تھا ہے ریلی بیس ریلی بیس ریلی اس نے کیا اس کے بعد تھوڑی سی اس نے بیس بنائے اور اس کے بعد دوبارہ ریلی اوپر کی طرف نکل گئی تو اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہم نے اپنی ٹریڈنگ انٹریز کو فائنڈ کرنا ہوگا جیسے کہ اگر ہمارے پاس اس ایریا کے اندر یہ جو ہمارا ایک ریزیسٹنس بنا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ جو ہمارا ایک ریزیسٹنس بنا ہوا تھا چونکہ یہ اب سپورٹ بن گیا تو اب ہم سپورٹ لیول پر ہی اپنی انٹریز کو فائنڈ کریں گے تو ہوگا کیا کہ جیسے ہی مارکیٹ دوبارہ واپس اس اپنی سپورٹ لیول پر آئے گی تو یہاں پر ہم بھائے کریں گے اور اس کے بعد اگر مارکیٹ کا کوئی ہائی ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں گے پریویس ہائی دیکھ کر یا تو پھر ہم کم از کم پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ اپنا اپنے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ ٹارگٹ رکھنا چاہتے ہیں تو لیکن عام طور پر چونکہ مارکیٹ بہت زیادہ اس وقت موونگ میں ہے اور ہسٹری اپنی جنریٹ اس نے کی ہوئی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا ہسٹری اگر بڑے ٹائم فریم میں بھی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ اور ریزیسنس کیریہ نظر آ جائے گا تو آپ اپنے سیکنڈ ٹی پی آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ایک کنڈیشن اس کی کہ اگر آپ نے بائے میں جانا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو A شیب تھا دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والی A شیب بن گئی یہ والی A شیب بن گئی تو آپ نے اس چیز کو کنٹینیوشن میں لینا ہے کہ اگر آپ A شیب بنا رہے ہیں مارکیٹ دوبارہ اوپر جا رہے ہیں نیچہ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں نیچہ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے سمٹیم مارکیٹ اگزیکٹ یہی structure نہیں بنایا گا market کچھ ایسے بھی behave کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ market ہے یہ manipulate کرتی ہے تو دیکھے اس طرح کے structure بھی market sometimes manipulate کرتا ہے لیکن آپ نے basically یہ دیکھنا ہے کہ یہ بار بار structure کو buying میں structure کو create کر رہا ہے یعنی کر رہا تو جیسے آپ کو A shape نظر آنا شروع ہو جائے یعنی ایک rally base اور rally base کا ایک combination ملنا شروع ہو جائے تب آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ buying entry اس کے لئے لینی ہے جیسے ہی اس کے resistance کو break out کرتا ہے اور جیسے ہی اس کے support level کو جب وہ retest کرے گا تو تب آپ کو اس کے اندر buying entry لے لینی ہے تو یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں کہ resistance کے طور پر کام کیسے کرتا ہے مان لیجئے کہ یہ ہمارا ایک resistance کے area ہے اور market جو ہے وہ یہاں سے نیچے آ رہی ہے اس نے ایک drop بنایا پھر اس نے تھوڑی سی base بنائی پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اس کو break out کر دیتا ہے drop best drop میں لیکن ہم چونکہ ابھی اس کی continuation کی type one پڑے ہیں تو کیا ہوگا کہ market پھر دوبارہ drop کرے گی پھر تھوڑی base بنائے گی پھر دوبارہ drop کرے گی تو یہ والا area ہمارا ایک support area میں convert ہو جائے گا تو ہو گیا کیا کہ market تھوڑ ایسی moment دینے کے بعد اس area کو break کر دے گی تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑا کہ resistance become support تو اس طرح ایک support become resistance بن جائے گا تو جیسے اس area کو break کرے گا تو آپ نے کیا کرنا آپ نے پھر یہاں پر wait کرنا ہے کہ market گھوم کر دوبارہ اس area میں آئے تو پھر آپ نے یہاں پہ sell کی interest کو find کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پہلا target آپ کا یہ والا area ہونا چاہیے اور دوسرا area آپ کو کوئی نہ کوئی support level پیچھے مل جاتے ہوتی ہے area میں جیسا کہ example مثال کے طور پر میں آپ کو یہ area دے رہا ہوں کہ یہاں پر پیچھے کس نے بنائے ہو تو آپ یہاں تک اپنا second tp آپ اپنا set کر سکتے ہیں تو یہ ہے buy کی اور یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ والی v shape نظر آ رہی ہے یہ والی بھی v shape نظر آ رہی ہے تو یہ والی v تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے draw based draw میں آپ کو v shape جو ہیں وہ permanently طور پر نظر آنے چاہیے اور یہ confirmation بھی ہو جاتی ہے v shape just آپ کو indication دے رہا ہوں نہیں تو جس آپ کو اگر draw based draw کے concept کا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو v shape دوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بالکل اب basic concept ہے beginners کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی بتائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ نورا بیسٹرہ کا course for beginners ہے ان اردور ہندی میں جو آپ کے ساتھ ابھی share کیا جا رہا ہے نورا بیسٹرہ for x trading ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں live market میں جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں example یہ recently طور پر euro usdk1 کی market ہے تو ہم اس کو لیتے ہیں دیکھیں یہ تو ابھی آپ کو candlestick میں نظر آ رہی ہے نا اگر آپ اس کو line chart میں کریں گے تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر ایک وی ٹائپ اور ایک support اور resistance کے area جو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر ہوا کیا ہے یہاں پر آپ کو اس چیز کے بارے میں دیکھنا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو ایک نظر آئے گا کہ جیسے market نے ایک سٹ اوپر گئی یہ میں آپ کو بھی selling کے entry بتا رہا ہوں چولو مجھے پہلے وہ نظر آ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں پر دیکھنا ہے آپ کو market کا ایک structure نظر آ رہا ہے اس نے high بنایا low بنایا پھر high بنایا ٹھیک ہے low بنایا کہ پھر high کی طرف گیا اور اس کے بعد اس نے اس کو break out کر دیا تو یہ والا جو area تھا یہ ہمارے لیے basically ایک جو support کے area تھا وہ break ہو چکا اور یہاں پر ایک resistance create ہوگی تو market جیسے ہی دوبارہ واپس اس area تک جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ sell کر دینا اور دیکھیں پہلا target آپ کا یہ والا area تھا دیکھیں یہاں پر perfectly طور پر hit کر گیا اور اس کے بعد کوئی بھی previous area اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کوئی بھی area set کر سکتے ہیں تو آپ second API وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں exactly طور پر market جو ہے وہ اپنا کام کر گئی ہے تو اسی طرح جو buy کی entries ہیں وہ بھی آپ کو find up کرنے میں آپ کے لئے آسانی رہے گی کوئی بھی ایسی market کا structure جو ہے وہ واپس آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ example buy چل رہا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک example جیسے ابھی buy چل رہا ہے تو آپ کریں گے کیا کہ آپ market کو دیکھیں گے یہاں پر example buy چل رہا ہے اوپر کی طرف آیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی structure بتایا تھا کہ اس طرح تھوڑا وہ جو آنا وہ یہ کرتا رہا ہے تو اس کے بعد اس نے اس کو breakout کر دیا ٹھیک ہے breakout کرنے کے بعد دوبارہ واپس retest کی طرف آیا اور اس کے بعد دوبارہ اوپر کی طرف چلا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کو market میں find کرنے پڑے گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو exact جو ہے structure market میں نظر نہیں آئے گا آپ کو find کرنا پڑتا ہے تو یہ تو ابھی h1 کا چارٹ ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے m30 میں یا m15 میں تو آپ کو بہت سارے چارٹ جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ جائیں گے تو ہوپس ہو آپ کو snrc1 type1 کا جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا concept اور آپ کو support resistance continuation کا بھی پتہ لگیا ہوگا نورا بیسٹرا کورس ان ہندی میں آپ کو امید ہے کہ کافی زیادہ چیزیں جانب سیکھنے کو مل رہی ہیں اور آپ آنے والے وقت میں اس method کو use کر کے آپ بہت زیادہ profit جو ہے وانڈ کر سکتے ہیں تو فور ایکس فیور سے امجو سیل کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ next lesson مولا کا فکر کیا بہت